بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام مکسٹ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں صاحب فاروق ناظرین اکرام رشتوں کا احترام ہماری جبلت میں شامل ہے لیکن حضرت انسان خود ہی ان رشتوں کو روندتا ہوا نظر آتا ہے جن کا وہ محافظ ٹھہر آیا گیا دنیا کی تمام مذاہب کو دیکھ لیں تو کچھ ایسے مقدس رشتے ہوتے ہیں جن کو ہم عدب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن نشا ایک ایسی لانت ہے جو رشتوں کے تقدس کو بلا دیتا ہے جو رشتوں کی تقریم رشتوں کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا یہ کہانی ہے ایک ایسے بائی کی جو اپنی ہی بہن کو ہور سمجھ کر اس کی عزت پیمال کرتا رہا اس کی عزت رونتا رہا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس کو جنت کی ہور سمجھ بیٹھا ہے وہ حقیقت میں اس کی اپنی چھوٹی بین ذرین ہے نظرین اکرام جب اس کو یہ احساس ہوا جب اس کے جسم سے نشا اترا تو وہ داڑیں مار کر رونا شروع ہو گیا کہ وہ کیا کر بیٹھا یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ ساری کہانی کیا ہے یہی آج کے اس ویلاک کا موضوع ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور تباہیں تاکہ آنے والی کسی بھی ویڈیو کو کسی بھی انفرمیشن کو آپ مس نہ کر سکیں تو ناظرین اکرام ایک ایسا شخص جو کہ حاکم وقت کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا اور حاکم وقت کی طرف سے مقرر کرتا سالار مزمل آفندی نے اس کو مضروب کیا اس کو زخمی کیا زخموں سے چور چور تھا تو سپاہی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے وہاں جب طبیب کے سامنے پیش کیا گیا تو ساتھ ہی طبیب کو کہا گیا کہ اس کو کسی بھی حالت میں بچانا ہے تاکہ یہ سارے راز اگل سکے یہ کس دور کا واقعہ ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ یہ سارے راز اگلوائے جا سکے طبیب نے کہا نہیں اس کے زخموں سے خون رسنے دو تو جو سالار تھا وہ طبیب کے موں کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا کیونکہ اسے یہ فکر لاحق تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ شخص زندگی کی بازی ہار دے اور پھر ہم وہ راز نہ جان سکیں جو کہ جاننا بہت ضروری تھے تو ناظرین اکرام ہوا کیا طبیب نے ان سے کہا کہ فکر مت کرو اگر آپ راز جاننا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس کی رگوں میں بہتا ہوا خون بے جائے اس کی رگوں سے وہ الودہ خون نکل جائے جس نے اس کو گمراہ کر دیا جس کی وجہ سے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے سے کاثر ہے ایسا ہی ہوا اس کا خون بہتا رہا اور ایک وقت آیا جب اس کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہو گیا یہ شخص کون تھا یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا آگے چل کے جب اس کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہوا تو طبیب نے فوراں زخموں پر کپڑا رکھا اور اس کے موں کے اندر دودھ شہد ملا دودھ ڈالنا شروع کر دیا تاکہ نیا خون بن سکے اور پرانا جو خون تھا وہ سارا نکل جائے پھر ایسا جاری رہا اور ایک وقت آیا کہ اس کو ہوش آیا اور اس نے چلانا شروع کر دیا میں نہیں چھوڑوں گا میں اسے جان سے مار دوں گا میں اسے جان سے مار دوں گا یہ میں نے کیا کر دیا یہ مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا تو سارے بیتاب تھے کہ وہ جان سکیں کہ یہ کس کو جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے اور اس سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے تو جب اس کو پوری طرح ہوش آیا تو اس نے وہاں سے اٹھ کر باگنے کی کوشش کی لیکن اسے پکڑ لیا گیا اور طبیب نے کہا تحمل سے بیٹھو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے زخم کھل جائیں اور جس سے تم بدلہ لینا چاہتے ہو نہ لے سکو اس کی سکت تمہارے اندر باقی نہ رہی تو ناظرین اکرام اس نے کہا کہ جیسا بھی وہ میرے اندر انتقام کی آگ جل رہی ہے میں ہر حال میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں کیوں بدلہ لینا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ میں ایسا گناہ کر بیٹھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ناظرین اکرام اس کا نام تھا ابن مسعود اور یہ واقعہ ہے سلجو کی دور کا جب ایک درندہ صفت شخص اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا جس کا نام تھا حسن بن سبا یہ شخص اسی کا پیروکار بن بیٹھا تھا جس نے عرضی جنت بنا دی تھی اس نے بتایا کہ کس طریقے سے اس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے ابن مسعود نے بتایا کہ میں اور میری بہن ہم دونوں آپس میں بہت پیار کرتے تھے بہن بائیوں کی طرح کیونکہ ہماری والدہ فوت ہو چکی تھی ہمارے والد نے دوسری شادی کر لی اور ہماری جو ستیلی ماں تھی انہیں ہم ایک آنکھ نہیں بات دے تھے تو والد نے سوچا وہ بہت متقدین میں شامل تھا حسن بن سبا کے تو وہ ہم دونوں بہن بائیوں کو اس کے دربار میں لے گیا اور وہاں اس نے کہا کہ میں ان کو آپ کے حضور پیش کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کی خدمت کریں ناظرین اکرام ابن مسعود نے بتایا کہ وہاں پہ ہمیں جب رکھا گیا تو ہماری خوب خاطر مدارت کی گئی کچھ عرصہ ہم دونوں بہن بائی کٹھے رہے پھر ہمیں تربیت کی غرض سے دو تین سال تک الگ کر دیا گیا اور ایسا شروع میں ہم ایک دوسرے کو بہت مس کرتے تھے اپنی امی ابو کو بھی بہت مس کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ہم ان رشتوں میں سے نکل گئے اور ہمیں ایک دوسرے کی یاد بھی نہیں آتی تھی ابن مسعود نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کو ہشیش ملا شربت بلایا جاتا رہا اور ان کا زین معوف کر دیا گیا اس میں سے رشتوں کا تقدس نکال دیا گیا ابن مسعود کو فدائی بننے کی تربیت دی جا رہی تھی جبکہ دوسری طرف اس کی اپنی چھوٹی بہن جو کہ پندرہ سال کی تھی اور ابن مسعود اس وقت اکیس سال کا تھا تو زرنی کو اس عرضی جنت کی ہور بنایا جا رہا تھا اس کی تربیت دی جا رہی تھی اس کو نازو ادا سکھائے جا رہے تھے کس طرح دوسروں کا دل لبانا ہے یہ طریقہ بتایا جا رہا تھا اور جنت کے اندر جو کہ قلال موت میں واقعہ تھی اس میں بیجنے سے پہلے تمام ہوروں کو وہ تمام انداز سکھائے جاتے تھے جو دل لبانے کے لیے ضروری سمجھے ابن عباس نے ابن مسعود نے بتایا کہ جب مجھے جب میری تربیت مکمل ہوئی تو اس کے بعد مجھے اس عرضی جنت میں بیج دیا گیا تاکہ میں اپنی خواہشات کو کھل کر استعمال میں لا سکوں نفسانی خواہشات کو اور وہاں اس جنت کے اندر جوہور میرے حصے میں آئی میں اتنا بدبخت ہوں کہ وہ میری اپنی بہن ذری تھی لیکن میں نشے میں اتنا میو تھا کہ میں رشتوں کا تقدس بھول چکا تھا مجھے یہ بھی نہیں یاد تھا کہ یہ میری ہی چھوٹی بین ہے پھر اس کے بعد میرے اس سے وہ تمام تلقات رہے جو وہاں پہ موجود فدائین اور ہوروں کے تلقات تھے کیونکہ انسانی کمزوریوں کو استعمال کیا شیطان صفت انسان حسن بن سبا نے اور اس نے کہا کہ جب میرے اندر سے اس کا ڈالا ہوا انڈیلا ہوا زہر جو نشا تھا وہ اتر چکا تو پھر مجھے خیال آیا کہ وہ تو میری بہن تھی اور مجھ سے کیا گناہ ہوا میں اسے چھوڑوں گا نہیں اس نے کہا اے حاکم وقت مجھے موقع دو کہ میں اس کو قتل کر سکو میں اس سے بدلہ لے سکو کہ وہ مجھ سے کیا گناہ کرواتا رہا وہ کتنا بڑا شیطان ہے اور وہاں پہ معصوم بچیوں کو لائے جاتا ہے اور ان کو جنت کی ہورے منایا جاتا ہے ویورز اس کی آنکھیں کھل چکی تھی کیونکہ اس کے سامنے جو سلجوکی کھڑے تھے وہ سچے مسلمان تھے راستخل عقیدہ تھے اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ ابن مسعود نے قلال موت تک کا سفر کیا اور وہ تمام راز اگل دیئے وہ تمام باتیں بتائیں اور سلجوکیوں کا برعور ساتھ دیا اور اس کی صرف ایک خواہش تھی کہ میں اپنی چھوٹی بہن ذری کو وہاں اس جنت نمات دوزخ سے باہر نکال سکو ویورز اسی سلسلے کے مزید پروگرام بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا بہت سے اہم واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آنے والے وقتوں میں اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اپنی چھوٹی بہت purpose آپ کے ساتھ بنید